سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آج پھر اہم مقدمات کی سماعت عدالت کا شاہین ائرلائن کے مسافروں کو ہرجانہ کی ادائیگی کے لیے ائرلائن انتظامیہ کو تین ماہ کی محلت دینے سے انکار تین ماہ نہیں ایک ہفتے میں دو کروڑ روپے عدالت میں جمع کرائیں لوگوں کا جو حق بنتا ہے فوراں دیں چیف جسٹس ساکیب نصار نیجی میڈیکل کالیجز میں داخلہ کے لیے نئی پولیسی مرتب منجوری کے لیے عدالت میں پیش نیجی میڈیکل کالیجز کو براہ راہ داخلے دینے سے روک دیا گیا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر خاتون کی بچوں سمیت خود سوزی کی کوشش پولیس اہلکاروں نے دبوچ لیا گھر سے قبضہ چھڑوایا جائے خاتون کا مطالبہ پولیس اور دیگر سرکاری محکموں کے ستائے لوگوں کا سپریم کورٹ کے باہر رش لگ گیا احتجاج چیف جسٹس سے انصاف کی اپیر پنجاب پاور ڈیولپنٹ کمپنی اور آشیانہ اقبال کے سابق وزیرالہ پنجاب میاں شہباز شریف کی آج پھر نیب میں تلبی نیب نے شہباز شریف کے لیے سوال نامہ تیار کر لیا ناجائد اساسا جات کیس سابق ڈی جی ایل ڈی اہد چیمہ احتساب عدالت پیش عدالت نے کیس کی سماعت چار سپٹیمبر تک ملتوی کر دی سابق چیئرمن مدروکہ وفق ملاک بورڈ آصیف حاشمی بھی احتساب عدالت پیش لاہور بورڈ کے نووی جماعت کے نتائج کا اعلان دو لاکھ اٹھاون ہزار امیدواروں میں سے ایک لاکھ انتیس ہزار کامیاب کامیابی کا تناسب پچاس اشاریہ ایک نو فیصد رہا انتظامیہ کی ناکی سکمت عملی کے باعث نتیجہ مقررہ کردہ وقت دس بجے سے پہلے آؤ وزیراعظم عمران خان نے تبدیلی کا پروگرام بتا دیا قوم سے اپنے پہلے خطاب میں فلاحی ریاست پولیس و عدالتی صلاحات سادگی سنتی ترقی نیا بلدیاتی نظام اور کرپشن کے خاتمے جیسے ہم اعلانات کیے سب سے پہلے ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے انصاف کے بول بالا ہوگا چیف جتری سے ملاقات میں عظم کا اظہار ملک بچے گا یا کرپ لوگ بچیں گے باہر بھیجا گیا پیسہ واپس لانے کے لیے ٹاسک پورس قائم کی جائے گی وزیراعظم عمران خان تمام گورنر ہاؤسز اور مسادگی اختیار کریں گے وزیراعظم ہاؤسز کو یونیورسٹی بنانے کا اعلان پنجاب میں بھی تبدیلی آ گئی نون لی کا دس سالہ راج ختم پی ٹی آئے کے سردار عثمان بزدار وزیراعلا بن گئے حمزہ شہباز کو شکست نوم متقب وزیراعلا آج شام پانچ بجے گورنر ہاؤس میں حلف اٹھائیں گے گوڈ گورنرس قائم کرنا اور کرپشن کا خاتمہ پہلی ترجی ہے اسمان بزدار پنجاب کی مدوقع کابینہ کے نام سامنے آگے محمود رشید، عبدالعلیم خان، میا اسلام اقبال، ڈوکٹر یاسمید راشد، آشفہ ریاض اور مرادراز شامل، اجمل جیما، آسف نکائی، سبتیند خان، فیاض الحسن چوہان، سردار موسیل لگاری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کا اسطیفہ منظور، چودری پرویز الہی پنجاب کے قائم مقام گورنر ہوں گے نوٹفکیشن جاری، ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری، قائم مقام سپیکر پنجاب اسمبلی بن گئے لبائک اللہمالبائک فرزندان اسلام آج حج کارکون اعظم وقوف اعرفہ ادا کریں گے وزارت مذہبی امور کی پاکستانی آزمین حج کو کسی بھی مشکل کی صورت میں موبائل ٹیم سے رابطہ کرنے کی ہدایات بڑی عید ہے اب بڑی ہی قریب شہر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی شہریوں کو سستے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش بیوپاری بھی مو مانگے دام وصول کرنے کے لیے تیار کہیں خوبصورت بیلوں کی جوڑی کی دھوم تو کہیں ناز نکھرے والے بکڑوں کے چرچے خریداری کا کٹھن مرحلہ سوشل میڈیا نے کچھ کر دیا آسان رنگ نسل وزن اور قیمت پسند کریں اور آن لائن آرڈر بک کرائیں کہانہ کے علاقہ میں ڈاکا دو ڈاکوہ نے میاں بیوی سے نکتی اور دیگر سامان لوٹا مضاہمت کرنے پر فائرنگ کر دی گولیا لگنے سے خاتون سمیرہ پروین موقع پر جام بھاگ ایل ڈی اے صوبہ ٹاؤن پلیننگ کا خیابان فردوسی میں آپریشن رہائیسی عمارت میں بننے والا غیر قانونی شوروم اسمار کر دیا گیا